اگلا سوال یہ ہے کہ حکیم صاحب ٹائمنگ کا بہت مسئلہ ہے عمر پینتی سال ہے قوت نہیں ہے پہلے جیسے براہ کرم علاج بتا دیں تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بہترین فارولہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو رزلٹ بہرحال بہت اچھا ملے گا وہ کیا ہے ساگو دانا دو چمچ تخم ریحان ایک چمچ اس بغول ثابت ایک چمچ سبز علاچی دو عدد یہ چاروں چیزیں لے لیں دو گھنٹے کے لیے پانی کے اندر بھگو کے رکھیں پانی مناسبی ڈالنا ہے اور اس کے بعد یہ آدھا کلو دودھ کے اندر یہ پکانا شروع کر دیں ہلکی آنچ پر پکاتے رہیں چمچ حلاتے رہیں پکاتے رہیں پکاتے رہیں پکاتے رہیں حتیٰ کہ یہ کھیر بن جائے گی یہ بہترین کھیر تیار ہو جائے گی تو چینی حسب زائقہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر چینی ڈال لیں یہ مزدار کھیر بن جائے گی یہ چولے سے اتار کر اس کو تھنڈا کر لیں بلا شبہ فریج میں بھی رکھنا چاہیں فریج میں رکھ لیں زیادہ مقدار میں بنانا چاہیں تو اسی نسکے کے مطابق اسی ریشو سے یہ زیادہ مقدار میں بھی آپ بنا کر پتیلی بھارکے بھی رکھ سکتے ہیں یہ دن میں دو مرتبہ یا تین مرتبہ کھائیں کام از کام اگر زیادہ کیس ہے زیادہ پرابلم ہے تو دو یا تین مرتبہ تو کھائیں نا تو ادروائز روزانہ ایک مرتبہ لازم استعمال کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو کوئی لمبا چوڑا علاج جو نہیں محسوس ہوگا چاند دنوں کے اندر اندر بہت ہی اچھا ریزلٹ مل جائے گا بشرت ہے کہ ایسی صورت میں آپ گرم چیزیں گرم آبو ہوا سے پرہز رہیں بچے رہیں تو تو بہرحال اس کا علاج جو ہے نا اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کر کے اس حوالے سے میڈیسن منگوا لیں اس سے آپ کو اچھا ریزلٹ مل جائے گا اگر اس میڈیسن کے ساتھ یہ استعمال کر لیں جائے تو پھر تو سونے پر سوا گیا نا اس سے تو کئی پرانے سے پرانے کیسے جو بھی لوگوں کے ٹھیک ہو جاتے ہیں